کاروبار کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں سٹاک مارکٹ سوپ سے ہی مندی کی لپیٹ میں ہے دورانے ٹریڈنگ مارکٹ میں پانچ سو پوائنٹس کی گراوٹ بھی دیکھی گئی ہے سما کے سینئر رپورٹر سید رزوان عالم اس وقت مارکٹ میں ہے ان سے مزید جانتے ہیں رزوان بتائیے گا سٹاک مارکٹ کیوں دباؤ میں ہے اس کی وجہ کیا ہے آج بلکل آج دیکھیں سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے آغاز ہے پہلا دن ہے صبحی سے سٹاک مارکٹ اتار چڑھاؤں کا شکار ہے زیادہ تر سیلنگ دیکھی جاری ہے سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کار سیاسی صورتحال کو لے کر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان ہے اس کی وجہ سے وہی پریشان ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ٹوڑی آتی ہیں جمعہ کے دن تو یقیناً اس سے امپیکٹ آئے گا وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے پروگرام میں تاخیر ہو رہی ہے اس کو لے کر بھی سرمایہ کار پریشان ہے جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں فورن سیلنگ آئی تھی بینگنگ سیکٹر میں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں پہلے ہی کافی سیلنگ آ چکی ہے ایک سٹاک مارکٹ کو سمالنے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو کمپنیاں ہیں جن کے شیرز کی قیمتیں اتنی نیچے آگئی ہیں یہی کمپنیاں اپنے شیرز پرکشش قیمتوں کے پر بائی بیک کریں تو مارکٹ کو اسے سہارا ملے گا